مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پولیٹیشنز تھے پاکستان کے پولیٹیشنز تھے لانگ ٹرم پلاننگ فر پاکستان لانگ ٹرم پلاننگ فر دیمسلوز کہ ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے مگر ملک کے لیے جیسے ہندوستان میں انہوں نے اپنے ملک کو ترکی دی میں نے تو ہر پاک پوری کتاب لکھی ہوئی ہے ان باتوں پر کہ اگر سیاستدان ہمارے کام کرتے تو یہ ملک آج وہاں نہ ہوتا جہاں کھڑا ہے تو آج اسی واسطے میں یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ نے جو ابھی فیصلہ کیا ہے الیکشنز کا میں اس دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں جس دن سے جب سے جانے والے آدمی چیف جنرل باجوہ نے فیر ویل سپیچ دی تھی تو اور اس نے جو کچھ کیا اس وقت رجیم چینج کی خاطر کیونکہ وہ تو ایک کلیر بات تھی کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی تھی وہ جنرل باجوہ نے ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ مل کر یہ ایک رجیم چینج کا جو تھا نا ایک ڈراما رچایا تھا تو میں کہنا اس فیر ویل سپیچ میں اس دن میں رہا ہی آپ کے پروگرام پہ کہا تھا کہ جب اس نے یہ کہا کہ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں اور ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں پھر اس نے تیسرا لفظ یہ کہا کہ بٹ لیٹس مووو اہیڈ تو میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ بھئی یہ لیٹس مووو اہیڈ کی بجائے اگر اتنا کہہ دیتا کہ let the people decide تو آج اس کا تاریخ میں ایک ہیرو کے طور پر نام ہوتا کیونکہ اس کے ایک فکرے سے انتخابات ہو جاتے فورا اور کسی کی جرت نہ ہوتی کہ یہ جو ڈرامے آج کھیلے جا رہے ہیں یہ کھیلے جاتے سب سے بڑا جو علمیہ اس وقت ہے ہم نے وہ ٹائم کا بھی خیال کرنا ہے میرا ایک اور انٹیویو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے گئے یہ آج نہیں from the day one it was decided کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ گینس دے گی تو دوبارہ سپریم کورٹ میں اس قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی جائے گی اب وہ کہتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں سپریم کورٹ کی جو مداخلت ہے اس پہ جو آپ کا ایمان ہے اس کو بڑی تشویش ہے اور قومی اسمبلی نے پنجاب میں سبائی اسمبلیوں کے انتخاب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی اب وہ جو ججیز ہیں جن کو اپوائنٹ بھی یہ لوگ خود کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا چیف آف دارمی سٹاف جناب جناب آسم منیر صاحب جو ہیں جب اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے جو ان کو لے کے آنے کی بجائیتی one of the reason تھی کہ probably he might have rifts with عمران خان اور آئی آئی سائی کے چیف کے طور پر ان کو ہٹایا گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آیتی جب سیاستدان بجائیس کے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کرائیٹیریہ بنائیں کسی انسان کی پوائنٹ بینٹ کا کہ who's better for the country rather than کہ وہ اس چیز کو کرائیٹیریہ بنائیں گے کہ پاکستانیوں کے لیے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے to favor them تو وہ ملک کس نہج پہ بیٹھے گا آپ بالکل آپ نے درست کہا اس سلسل میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے آئین میں separation of powers کہ parliament judiciary اور executive ایک دوسرے کے معاملات میں interfere نہیں کر سکتے separation یہ آئینی طور پر رکھی جاتی ہے کہ ہر ادارے کا اپنا ایک mandate ہے اپنے functions ہیں اپنی ذمہ داریاں ہیں اپنے procedures ہیں rules of business جب ہوتے ہیں تو کوئی دارہ دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا ہاں یہ جو عمران خان کو جب remove کیا گیا ہے اس وقت judiciary نے مداخلت کی تھی parliament کے اس میں اور جو ڈیشری نے چونکہ اس وقت جو فوجی چیف تھا وہ سارے کام کروا رہا تھا تو اس وقت یہ ایک کام بڑا غلط ہوا تھا لیکن میں compliment کرتا ہوں کہ عمران خان نے اس فیصلے جو کیا سپریم کو اپنے چاہے کسی کے pressure سے کیا لیکن وہ چک کے اپنی ڈاری پکڑ کے اپنے دفتر سے کھر چلا گیا تھا اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا وہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر اس نے اپنے آپ کو build up کیا کیونکہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا سازش تھی ملک کے اندر سے امریکہ کا نام لے کے ہو رہا تھا تو امریکہ جو ہے وہ سازشیں نہیں کرتا ہے سازشیں ہمیشہ اندر سے ہوتی ہیں امریکہ بندے hire کرتا ہے they are in a capacity to pay the price and in پاکستان politicians have capacity to sell themselves آپ یہ بات ایک سن لیجئے کہ عوام جو ہیں نا اب یہ پرانے عوام نہیں رہے لوگوں میں ایک عویر نیس آگئی ہے یہ اس فنومنل کی وجہ سے ہے جو امران خان کی شکل میں پاکستان کو نصیب ہوا ہے میں بتا لوں اور وہ فرق یہ ہے پرانے سیاستدانوں کے مقابلے میں کہ پرانے سیاستدان یہ سارے کے سارے وہ ہیں وہ چاہے بھٹو کی فیملی ہو اس کا خاندان ہو یا شریفوں کی فیملی ہو تو اسی طرح یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ مولانا فضل الرمان یہ سب وہی لوگ ہیں جن کو ہم گزشتہ ستر کی دہائی کے بعد سے متواتر ہمارے سسٹم کا حصہ ہے بلکہ ملک کی جو ساری وہ بارڈور ہے وہ ان کے ہاتھوں میں تھی اور مرتبعہ انہوں نے کر دیا لوٹ کے یعنی یہ کس کونی پتہ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہاں سے پیسہ لوٹ کے باہر جمع کیا ہے اور اتنا پیسہ ہے کہ پاکستان کے جتنے قرضے ہیں وہ سارے اتر سکتے ہیں اگر یہ واپس لے آئیں تو اب صرف عوام نے یہ فیصلہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو سوشل میڈیا سے اور عوام سے مل کے وہ یہ ہے کہ یہ خاندان ان کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے یہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو یعنی ان کا اپسولیٹلی دیر ایس نو سپیس فور دیم ان فیوچر پولٹکس آف پاکستان یہ جو الیکشن ابھی جو جو ڈیشنی نے فیصلہ دیا ہے یہ قوم آج چودہ آگست نائیٹیم فورٹی سیون کے دہانے پر پھر پہنچ گئی ہے آج سے ہم ایک آزادی کا نیا سفر شروع کرنے والے ہیں میں یہ کہانا چاہتا ہوں وہ پچھتر سال تو غارت ہو گئے ہیں سیروں ڈاکووں کا جو ایک وہ تھا گروپ اور وہ انہوں نے کر دیا اب قومی سے زیادہ ان کو برداشت کرنے والی سر آپ محسوس کرتے ہیں امرجنسی کے دروازے پہ محسوس کر رہے ہیں یا مارکل لوگ کسی کی بجال نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں امرجنسی کی اب عوامی طاقت سامنے آگئی ہے مجھے اس سے وہ میں بھرہ ریپیٹ کروں رہا کیا مشتاق ہی اس وی کی حقاعت میں کو جو شہزادے کو دکھا رہا تھا اپنے پانچ شہر تو وہ کہتا تھا کہ بڑے کمزور سے ہیں اس نے کہا یہ میرے بڑے خونخار شہر ہیں میں نے جو ٹرین کی ہیں یہ چار تو پیرا دیتے ہیں چار دیریکشن سے لیکن پانچویں شہر اس نے کیا کرتا ہے کہتا ہے یہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ اندر سے ڈھانے والوں سے اس میری عبادت کا کو بچاتا ہے تو اب یہ جو اندر سے ڈھانے والی بات ہو رہی ہے اس میں سارے پوری قوم کو پتا چل گیا یہ کون لوگ ہیں اس میں سارے ادارے بھی شامل تھے جوڈیشری بھی شامل تھی تو اب جوڈیشری کو عقل آ گئی ہے پارلمنٹ کو بھی شاید عقل آ گیا جو لوگ ہیں بدو لوگ ہیں ان میں سے کچھ شاید بھی سمجھ جائیں باقی حکومت میں تو خیر وہی کرپٹ لوگ ہیں اور بیوروکریسی جاتی ہے کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل جاتی ہے بیوروکریسی میں تو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اب قوم برداشت نہیں کرے گی انہیں سیاستدانوں کو پاکستان میں واپس آنا تو بہتر ہے وہ عزت سے جائیں اور اتنی دفعہ نہیں آپ لے سکتے یہ کوئی اب مملکتوں اور سلطنتوں کا دور نہیں ہے کہ آپ فیملیز کو یعنی جو سیاستدانوں کے بچے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ولیت بننے والے ہیں